بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوئی نانیازی اور میرے ساتھ ہیں چوتھ دیر فان زہیر دنوں نے اس کی فن اور مستی سے بھرپور پی ایس ایل سپیکشل ٹرانس بیشن میں آپ کو خشام عدید کہتے ہیں پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کا پلی آف مرحلہ زورو شور سے جاری ہے اور آج کی اٹھائیس میں ماچ میں کویٹا گلیڈیٹرز اور لاہور کلندز مدے مقابل تھے لاہور کلندز نے ٹاوس جیت کر پہلے باتنگ کا فیصلہ کیا اور کویٹا گلیڈیٹرز کو 167 رنز کا حدف دیا جسے حاصل کرنے میں گلیڈیٹرز کامیاب رہے اور اس کے ساتھ ہی گلیڈیٹرز کی ایونٹ میں یہ پانچمی کامیابی ہے اور پلی آف کے لیے بھی انہوں نے پولی فائی کر لیا ہے بہت بہت مبارک ہو بلکل ہینا جسے آپ نے کہا کہ یہ چاروں ٹیمیں فائنلس جو ہم بات کر رہے تھے کہ چار ٹیموں نے پلی آف میں پولی فائی کرنا ہے تو وہ چوتھی ٹیم بھی پولی فائی کر چکی ہے اور کراچی اور لاہور جسے اکثر سیزن میں ہم دیکھتے تھے کہ یہ پوائنٹ ٹیبل پہ اینڈ پہ رہتے تھے یہ بھی اسی طرح کا ریپیٹ ہوا اور دونوں ٹیمیں یہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کولی فائی نہیں کر سکی اور اگر ان کو پھر نیکس سیزن کے لیے ایفرٹ کر کے آنا اور پلس اس میں اگر بات کرتے چلے تو یہ سکسس کے پیچھے اگر آپ دیکھا جائے تو یہی چار ٹیمیں بلکل سٹارٹنگ میں بھی ہم نے بات کی تھی یہ چار ٹیمیں بہتر نظر آ رہی ہیں کہ کمی نیشن بہتر ہے ٹیمیں جیلن ہیں اور وہی چار ٹیمیں اب ہمیں نظر آیا کہ پوائنٹ ٹیبل پہ بھی ٹاپ پہ ہیں اب اس لیے پلے آف کے لیے یہ ضرور ایک سٹرگل رہے گی ظلمی کی کوشش ہوگی کہ ہم کسی طرح میچ جیت کے ٹاپ ٹو میں کوالیفائی کر رہے کیونکہ الیمنیٹر ون کی اگر بات کی جائے تو اس پہ پوسیبیلٹی آپ کے پاس ہوتی ہے کہ ہارنے کے بعد آپ الیمنیٹر ٹو میں آ جاتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت وائٹیل ہے یہ چاروں ٹیموں کو بہت مبارک ہو کہ وہ یہ they have qualified اور better luck next time for Lahore, Kalender and Karachi Kings اس کے لیے مثل Lahore اور Karachi کی جنگ چلتی رہتی تھی اس کے کہتے ہیں لڑنا بری بات ہے مطلب لڑائی ہونی نہیں چاہیے rivalry ہونی نہیں چاہیے تھی Lahore اور Karachi کی لیکن دونوں ٹیمز کو جس طرح فان صاحب نے کہا کہ better luck next time and we hope and pray اور اچھی چیز یہ ہنات کے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کل کا match last ball پہ ہوا آج صبح کا match بھی ہم نے جو دیکھا شام گو جو اسلام بہا جی کے last ball پہ ڈیسائیڈر ہوا اور آج کا match بھی last ball پہ ڈیسائیڈر ہوا یہ مہدہ this is the beauty of the game جو پی اے سل کی کمپیٹیٹیو کرکٹ کی بات کرتے ہیں اس لحاظ سے یہ اس کی ایک پیک نظر آئی پیک نظر پریڈکٹی بلیٹی جب کم ہو جاتی ہے جب match پریڈکٹیبل نہیں رہتا تو I think suspense کا جب تک element رہتا ہے تو آپ اتنے ہی excited ہوتے ہیں جتنے spectators آئے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ excited فیل کرتے ہیں اور last ball تک وہ جڑے رہتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے match میں اور میرا خیال ہے کہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ cricket سے زیادہ کوئی خوبصورت game نہیں ہے یہ اس کی بیوٹی ہے یہ اس کی prime example ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کون سے ٹیم جیت رہی ہے اور last ball تک decision آپ کا ویٹ کرتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے سب سے ایک یونیک چیز ہے سپورٹ کی آگے بڑھتے ہی ہمیں ہمارے پینلیس جوائن کر چکے ہیں سب سے پہلے طرف کو آتنزی بھائی جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم انزی بھائی اسلام علیکم چھک تھا کیا ابھی ٹھیک میرا خیال ہے بہت زبردست مقابلے آپ نے انجوائے کی ہے تین دن میں جی جی بڑے زبردست ہو رہی ہے اور کچھ تفسری بھی ہے ہمارے ہمارے بھی زبردست ہوں سارے مچ آپ نے بلکل ایک ایک بول آپ نے مسنے کی دیکھیں بہت ہی فیسنیٹنگ ڈے آف کرکٹ تھا پہلا دن کا محصہ وہ بھی لاش پول تک گیا اور ابھی رات والا محصہ بھی لاش پول تک گیا تو امیزنگ ڈے آف کرکٹ اوکے واندرپل جی واقعہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں امیزنگ ڈے آف کرکٹ اور ہمائزنگ بہت خاص مہمان موجود ہیں شہزادہ سلیم اور اسلام علیکم آداب 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 کیسے کہتے ہیں ہمیں بھی سکھائیے آداب آداب شہزادہ سلیم کا یہاں سے اوپر ہی جارا کونی میں کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے شہزادہ آداب نہیں کہتے انزی بھائی اچھا کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انار کلی بہیویورسلف آپ ہماری محبت ہیں انار کلی شہزادہ سلیم وہ چاند دیکھ رہی ہے ہاں اس میں کوئی خاص بات نہیں خاص بات پتا ہے کس میں ہے کس میں ہمارے اس چاند میں جو ہمارے ساتھ کوئی سستے دیو داس کیا پارو لگی شہزادہ سلیم ہمیں بات تو کرنے تو جیلس عورت ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہنا کہنا تو چھوٹی بات ہے آپ ہم سے ہماری جان مانگ لیجی ہم آپ سے واقع ہی کچھ مانگنا چاہتے ہیں پر آپ برا تو نہیں مانیں گے نہیں انار کلی ہمارے تجسس کا امتحان مت لیجیے جو بات ہے اپنے لبوں سے کہہ دیجیے شہزادہ سلیم آپ جانتے ہیں نا کہ چھوٹی عید آ رہی جی آ رہی ہے آپ نے پچھلی چھوٹی عید پر ہم سے ہمارا فروک لے کے پہنا تھا دے دیجیے انار کلی چلے ایک اچھا پائدہ ہی ہے ہم آپ کی محبت میں ایک ہی کپڑے دونوں میں ایک چینج ہو رہتے ہیں انار کلی آپ اگر ہمارے دور میں ہوتے ہیں ہم آپ کا موہ ہیرے جوارات سے بھر کے آپ کا دم دھوڑ دیتے ہیں پہلے اپنا تو بھر لیجیے انار کلی ہم آپ کی محبت میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہم سے کچھ کہیے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے کہیے انار کلی کہیے کیا آپ کو یہ سمجھ آیا نہ صرف ہمیں بلکہ ان سب کو سمجھ ہی نہیں آیا اچھا میں سے تاریخ بتاتی ہے شہزادہ سلیم آپ بہت انٹیلیجنٹ ہوا کرتے تھے کوئی شک کوئی باقیہ سنائے آپ کیا ہوا ہوا کرتے تھے ہوا کرتے تھے بہت شکریہ انزی بھائی تصحیح کے لیے ہم آپ کو بتائیں اپنی اجادات یہ نالا پونی دیکھی کیا ہوتا ہے یہ جاداب یہ لارک لنزر میں کہلتا ہے لارک لنزر کے بولر کا ذکر کر رہے ہیں ہماری اجاداب آج اس کو عورت نہیں دیئے نا اس لئے آپ کی زبان پہ ہوگا وہ انزی بھائی ہماری بہت ساری انمنشنز ہیں اب ٹھیک ہے ان میں سے ایک انمنشن جو کہ آج تک ہے نالا پونی کیا ہے نالا پونی یہ پہلے برش ہوا کرتا تھا سے ٹوٹھ برش کیا کرتے تھے ٹیتھ برش کیا کرتے تھے جب یہ ختم ہوتا تھا تو خضاب لگاتے تھے لیکن آپ داد دیجئے ہماری ذرخیزی یہ ذہن کو وہ آپ نے بنایا ہے جی پھر ہم نے کہا کہ اس پہ نالا دھال کے شلوار میں ڈالیں اچھے شاسیم یہ بھی آپ کی انمنشن ہے کہ جو سابن ختم ہوجے چھوٹے پیسز بن جاتے اس کو جوڑ کے ایک کرنا وہ بھی آپ نے اجاد کیا تھا نہیں یہ میری نہیں ہے یا آپ کو کسی نے غلط پٹی پڑھائی ہے یا میں نے تخلیہ کیونکہ یہ ان کی نی ہے کیونکہ وہ ناتی نہیں انارکلی انارکلی ہم تھک چکے ہیں ہمارے لیے اناناس کا جوس پیش کیا جائے انارکلی نے بتایا تھا کہ انہوں آپ نے ہی کہا تھا کہ جب شیمپو ختم ہو جائے تو اس کے اندر پانی ڈال کے یوز کر لیں اور نہ صرف یہ بلکہ جو سوہن ہلوے کا ڈبا ہوتا ہے اس میں نلکیاں رکھنا بھی انہوں نہیں سکھایا مطلب کوئی چج کی اجاد کی ہے اپنے چیز میں تو یہ سوچیں ہم مغرور ہیں ہم سے سوال نہ کرو چلے ہم ان سے کر لیتے اندھی بیتے اندھی بیتے بلکل کل کا match اس طرح ریپلے ہی نظر آیا ہائیلٹس میں لگتا تھا وہ ہی دیکھ رہے ہیں جیسے کل کے match کی تھی کچھ پہلے سٹارٹ ہم ادھر سے لینا چاہیں گے ان کی بیٹنگ کی اوپر لہول کے اندر کی کہ آپ کو جب معلوم ہے کہ بیٹنگ وکٹ ہے آپ ٹریکرٹ چیز جو روکنے کے لحاظ سے آپ کے بالر ڈیس بالنگ اچھی نہیں کرتے دو چیزیں آپ سے جانا چاہوں گا ایک تو سب سے پہلے یہ کہ جو ہم نے شہداب کے والد سے بھی بات کی کہ وہ اپنے بیٹنگ آرڈر میں اپنے آپ کو اوپر رکھتے ہیں اماد کو نیچے رکھتے ہیں تو شاہین نے بھی اسی کو ریفلیکٹ کیا کہ میں کیپٹن ہوں میں باری لوں گا آج بھی انہوں نے دیکھا کہ اپنے تمام بیٹر سیو اپنے آپ کو اوپر رکھا چوتھے نمبر پہ لے کے آئے بہت اچھا کھیلے عبداللہ شفیق جو سٹرائک ریٹ ہم نے رضوان کے حوالے سے بھی بات کی تھی یہ سوٹ نہیں کرتا اور اسی طرح بالنگ کے اندر بھی شاہین کی ہم نے بات کی اپنے آپ کو سپریم بولر سمجھا زمان سے بہتر چودہ رنگ کنسیٹ کروا لی ہوں دیکھیں ساروں سے پہلے ناج کے میچ کی میں پارٹنرشپ کی بات کروں گا یہ عبداللہ شفیق کی اور شاہین کی اگر ویسے سکور کارڈ دیکھا جائے نا سو بڑا زبردستہ کہ جی چونتیس بولوں پہ آپ نے پچپنگ کیا ہے اور ایک نے انتالیس بولوں پہ ففٹی نائن کیا ہے سکور کارڈ تو صحیح ہے لیکن صرف اگر سکور کارڈ دیکھ رہے ہیں تو باسٹ نے وہ جسٹس نہیں کرتا پوری طرح اب اگر جس طرح کل شویب ملک نے کھیلا تھا ستائیس رنس کیے تھے اب جس نے میچ نہیں دیکھا ہوگا وہ ستائیس رنس دیکھے کہا کہا اچھا ستائیس رنس کی ہیں لیکن کس موقع پہ کی ہیں کس ٹائم پہ کی ہیں وہ اس کی ویلیو ہے بلکل کیونکہ ہم اس پہ کہہ رہا تھا کہ شویب ملک نے کم بیک کر لیا اب آپ نے سارے اوور کھیل گئے تقریباً آپ نے کوئی چودہ اوور کھیل لیا آپ دونوں نے ملکے تو آپ نے سکور ون سکسی سیون پہ لے کے گئے ہیں کیونکہ جس نے وکٹے بھی آپ کی دو سے تین گری ہوئی تھی یہاں ٹارگیٹ آپ کا دو سو پلس ہونا چاہیے تھا کہ آپ لمبہ سکور کرتے ہیں آپ نے یہ عبداللہ شفیق نے بھی جو انتالیس بولوں پہ جو ان سے یہ فیفٹی نائن کیا ہے یہ بلکل بھی ایسا نہیں آپ نے جسٹم انہوں نے ون سکسٹی سیمن کیا تھا کسی کے ذہن میں یہ آیا تھا کہ کہ لہور جیجے گا اس سکور پہ کہ لہور اس کو ڈیفینڈ کر لے گا ہم صحیح تو جسٹم ایک چیز کو دماغ ہی نہیں مان رہا مائنڈ ہی نہیں مان رہا جی تو آپ کو یہ لیننگز دیکھنی چاہیے یہاں شاہین جو یہ اس نمبر پہ آیا اس نے چونتیس بولوں پہ یہ پچاس رنز کر لی ہے ویسے تو ٹھیک ہے لیکن یہ ٹیم کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے سپیشلس لوگ کھلا رکھے تھے جو اگر چونتیس بولیں میرے خیال میں اگر ان کا نیچے وہ دوسرے پلیس کھیلتے یہ جو ان کے سکندر رضا اور ویزے سکندر رضا اور ویزے کھیلتے تو میرے خیال میں سکور بہتر ہو سکتا تھا ملکل ہے صحیح بھئی اگر ایک آدمی پہلے آور سے لے کے بیسویں آور تک بیٹنگ کرے اور وہ ساٹھ رنز کر کے نٹا اٹھا رہا ہو تو یہ قابل قبول ہے ہی نہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم کافی دن سے ان کی یہالی چیز کر رہے ہیں کی یہالی چیز ہونی چاہیے اور دوسرا بالنگ میں کل زمان نے کہ ہم ری پلے کی بات کر رہے ہیں کل اس نے زمان نے چوکہ کھا لیا آخری بال پہ اس کو آٹھ رنز ملے تھے آج چودہ رنز تھے جی اس نے پانچ بولوں پہ پانچ رنز دے رکھے تھے کل جی ٹھیک ہے آخری بال اس نے بری کی فل ٹاوس کی جس پہ چوکہ لگ گیا لیکن پانچ بولوں تک وہ اس نے میچ کو لاہور کلندر کے حصے میں لے آیا تھا ہمم اور آج شرف دو اووروں میں دس رنز دی ہے دوبارہ کرائی نہیں ہے دو اووروں میں دس رنز دی ہے آپ نے اس کو اوور ہی نہیں کرویا جی اور کل کا جو یہ عباس تھا تیم عباس تھا بولر ہمم تو آپ نے اس کو اگر ایک اوور میں اس کو آپ نے لے کی آئے تھے اس کو چودہ رنز پڑ گئے آپ نے اس کو دوبارہ ٹرائی نہیں کیا ہمم اتنا ہونا چاہیے انڈویجل پرفارمس پہ جس طرح انسان چلا جاتا ہے نا ہمم تو یہ یاد رکھو پھر انڈویجل پرفارمس رہ جاتی ہے ٹیم کی ایفرٹ ہٹ جاتی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل بلکل تو یہاں مجھے انڈویجل پرفارمس دیکھی عبداللہ شفیق کی بھی اس کو بھی سخت کرنا چاہیے اس چیز پہ اور شاہین کو بھی اس چیز پہ بلکل ٹھیک ہے نا کہ آپ بتائیں کہ ہم سارے میچز یہاں دیکھ رہے ہیں کسی ٹیم نے ایک سو ساٹھ کیا ہو اور ہم اس کو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جیت جے گی بہت مشکل ہے ہنجی کہ تین پلیئر آپ کی آؤٹ ہوئے ہیں تو تین پلیئر پہ آپ نے ون سکسی سیون کرکا ٹارگیٹ دے رہے ہیں تو میرے خیال میں اس کا مطلب ہے آپ نے اچھی بیٹنگ نہیں کیا ہے جی اور لاہور ایک جو میں جیتا بھی تھا ظلمی سے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اوپر سے ٹاپ آرڈر آؤٹ کرنے کے بعد صرف چار رنگ سے وہ جیتے ہیں چار رنگ سے جیتے ہیں اظہار ہم آپ کا بھی اپینین لینا چاہیں گے جس طرح سے انزی بھائی نے بھی دیا اپنا اپینین آپ شاہین کی آج سپیسیفکلی اگر بات کریں تو کپتانی کو کس طرح سے دیکھیں آج وہ اوپر کی نمبر پر آئے اور پھر ہم عبداللہ شفیق کے حوالے سے بھی آپ کا اپنین چاہنا چاہیں گے I think to be fair with شفیق and شاہین جو سٹیج پہ وہ آئے تھے جو سٹارٹ تھا سابزادہ فران اور مرزا تاربیگ نے کوئی اچھا نہیں دیا انہوں نے پاور پلیورز میں ترٹی نائن فر ٹو کیا لاہور کلندر نے اور پھر پہلے دس آوروں میں لاہور کلندر کا اسکول تقریب ان سیونٹی کے قریب تو اصل لاہور کلندر کا جو پرابلم میرے خیال میں آج کے میچ میں تھا وہ تھا ان کا سٹارٹ بہت سلو تھا جب آپ اتنا سلو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کی اپنینرز آپ کو جسنا کراچی کا ہم نے پرسسٹنٹی سیزن میں دیکھا کہ ان کے جو ٹاپ آرڈر ہے بہت ہی سلو سٹارٹ کرتا ہے تو پھر جب سیکنڈ ہاف آف آف دیننگز میں آپ کو سکورنگ ریٹ اوپر کرنے کے لئے بہت ہی زیادہ افرٹ کرنی پڑتی ہے اور اگر آپ شاہین اور شفیقی پارٹنرشپ دیکھیں تو انہوں نے تقریباً دس عورو میں سو کے قریب سکور کیا ایک ڈیسنٹ ٹوٹل دائے لیکن جو پہلے دس عورو میں جو پیچھے رہ گئے تھے اس کو کور کرنے پہ لاہور کلندر کے لئے بڑا مشکل ہو اور اس ویسے کوئی بہت بڑا ٹوٹل نہیں کر سکے اور آج کی جو پچھ تھا یا گراؤنڈ تھا وہ بھی کوئی اتنا ایک تو سلو پچھ تھی اور باؤنس بھی لوہ تھا اور بیٹسپن کو میڈل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی اس حوالے سے یہ ٹوٹل کوئی بہت بھی کام نہیں تھا لیکن پھر بھی پندرہ بھی اس رنج شورٹ تھے اور اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل تھا اور دین اگین لاہور کلندر کا جو ایک اور جو ہم نے پرسسٹنٹی پرابلم دیکھی ہے کہ ڈیتھ پالنگ میں بہت رنج کھا رہے ہیں آج بھی اگر آپ ان کا انکس کا پیٹرن دیکھیں کوئٹا کی تو کوئٹا بھی بھی پندرہ اوور تک ریکوائیڈ ڈرینٹ کافی زیادہ ہو گیا بارہ تیرہ کے اوپر تھا اور لگ بھی رہا تھا کہ شاید وہ نہ کر پائے ٹریٹ ٹو ساو چکیل ہی ہنگ اندیر اور اس نے آج جو ٹھیک کیا ساو چکیل نے جو ہم نے دیکھا ہے کوئٹا کو پسلے دو تین میچے میں پرابلم ماری تھی کوئی بھی ان کا کھلاڑی میڈل آرڈ کھلاپس کوئی بھی کھلاڑی پچ پہ نہیں رہتا تھا جس کے باقی پلیئرز کھل سکیں آج ساو چکیل کے پچ پہ رہنے کی ویعا سے آگے پچھے لوگ کھلتے رہے اور ایونچلی وہ وہ بھی رکیٹا کرتے ہیں اچھا میں اس پہ شاو چکیل کی انگس پہ بھی بڑے چیننگس کھیلی جس طرح بتایا بھی تو اصل میں ان کی انگس اس لئے اچھی لگ رہی ہے کیونکہ یہ جیت گئے اگر یہ آخری بول پہ چھکا نہ لگتا تو بہت کرٹیسیزم ہونا تھا کہ آپ ایک بول سے پہلی بول سے کھیل رہے ہیں آخر تک آئے ہیں تو اگر آخری بول پہ چھے رنس چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پلین فیل ہو گیا ہے جو آپ کر رہے ہیں آپ کا پلین فیل ہو گیا ہے اگر آپ نے جس طرح ایک سو چو سٹھ کرنا ہے اور آپ کھڑے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کا میچ ایک سے ڈیڈ اوور پہلے ختم ہو اس جانا میچ تو پھر آپ کی پلیننگ صحیح ہے اگر مجھے یہ بتائیں کہ یہاں یہ وسیم جونئر چھکا ڈام آ رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس اٹھاسی رنس کی اننگز کو آپ کیا کریں گے تو یہ کرکٹ کی ایک سنس ہے کھیلنا اس کو اننگز کو کس طرح بیلڈ کرتے ہیں کس طرح لے کے چلنا یہ ایک سنس ہے اس کے حساب سے کھیلنا ہے کیا کہ یہ اس طرح نہیں کھیلنا کہ آپ نے کرکٹ کھیل رہے ہیں کہ میں نے صرف سکور کر دیا سکور کارڈ دیکھ کے اور اس میں ٹیکنیکل چیزیں دیکھ کے یہ تھوڑا فرق ہے اس چیز کو ٹھیک ہے نا تو یہاں یہ بھی جو ساو شکیل کی اننگز ہے بیسے تو ہم کہہ سکتے ہیں بڑی اچھی ہے لیکن اگر میرے سے کوئی پوچھے میں اس کو ساو شکیل کو اگر کوئی رائے دوں تو اپنی بیٹنگ کو اپنے سٹائک ریٹ کو انپروو کرو اور یہ وہ ٹیم تھی ہم لاسٹ آور تک سکور گیا نا اس لئے یہ وہ ٹیم ہے جو پچھلے دو مچوں میں ایک میں ایک سو اٹھارہ پہ اور ایک میں ایک سو بیس پہ آؤٹ ہو چکی ہے اس کی بیٹنگ بلکل فلوپ ہے اندھی میں ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیم کا جو ہم مین آف دی میچ پلیئر بنتا ہے اس کے حالے سے بھی ہم نے بات کی تھی اور ایک ریٹنگ کے حالے سے بات کی تھی آئی سی سی کی رینکنگ بھی ایسے ہی ہے جس کی پرفارمنس سے ٹیم جیت رہی ہے اس کو دینا چاہیے مین آف دی میچ اور رینکنگ کے اندر بھی وہ پلیئر نمبر ون نمبر ٹو ہونا چاہیے جو میچ وننگ پرفارمنس دے رہا ہے اس پہ بھی ہم نے بہت بات کی تھی ورلڈ کپ میں رمیز بھائی سے آقب بھائی سے بھی آپ سے بھی بھلکے اس دن بات کر رہے تھے کہ یہ کریٹیریا چینج ہونا چاہیے وہ پرفارمنس غالباً بیس رنز زیادہ ایمپورٹس رکھتے ہیں جس سے ویسے ٹیم جیت رہی ہے رادر دن وہ سیمٹی ایٹی جس سے ٹیم ہا رہی ہے دیکھو ہم نے کہلے نا شوہ ملک کس تائیس رنز کی تعریف کر رہے تھے یہاں اسی رنز کو پچاس رنز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ میچ وننگ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر میں پچھ پہ کھڑا ہوں میں کھیل رہا ہوں اور پہلی بال سے لے کے آخری بال تک کھیل رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو رسپونسیبلٹی میری ہے کہ میں نے کس طرح ٹیم کچھ لانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ سکور کس طرح چیز ہونا ہے جہاں لہور کا بھی عبداللہ شفیق ہے نا پہلی بال سے بیس بال تک کھیل رہا ہے تو اس کی رسپونسیبلٹی ہے کہ میں نے ٹیم کو کس طرح لے کے چلنا ہے یہ نہیں کہ میں اپنے سکور کر کے ایک طرف ہو گیا کیونکہ جی ٹھیک ہے میں تو اپنا سکور تو کر لیا تو یہالی کرکٹ نہیں چاہیے اور سپیشلی ان پلیئروں سے جو پاکستان کھیل رہے ہو اس لیے میں یہالی چیز کہہ رہا ہوں عبداللہ شفیق سے یہ بھی بڑا اچھا پلیئر ہے ہم اس کو ہمیشہ پریز کرتے ہیں اس کی ٹیکنیک کو بھی اس کی بیٹنگ کو بھی لیکن یہاں اس کو اپنا سٹینڈرڈ ریز کرنا چاہیے تھا ساؤ شکیل نے پچھلے ایک سال میں بڑی اچھی پرفارمنس دیا پاکستان کے لیے یہاں اس کو اپنا جونسا سٹائی کریٹ اور اس کو بیٹر طریقے سے اس کو چیز کرنا چاہیے تھا ایسے کب سارے لوگ تعریف کر رہے ہوں گے بہت سارے لوگ تعریف کر رہے ہوں گے اور کہہ کہ یہ بڑی زبردر سیننگز کے لیے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی ابھی بہت انپرویمنٹ کی ضرورت میں ہے ٹھیک بات کر رہے ہیں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ سے شہزادہ سلیم کے سچی محبت ہم نے سنے اندھی ہوتی ہے اندھی نہ ہوتی تو ہوتی گی اس طرح چلے آپ بتا دیں یہ تو مجھے لگتا ہے آؤٹ آف سلیبس سوال آکھے جو سوال آپ نے میں اصل میں بول رہا تھا نہیں میں پچھلی اسی فلو میں بول گیا آپ اپنی جگہ بالکل حق بجا ہیں انزی بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے واقعی آؤٹ آف سلیبس ہے چلے اس کا جواب ہم دیے دیتے ہیں جی جی ضرور سچی محبت اتنی اندھی ہوتی ہے کہ ایسے چالاک لڑکوں کو بھی چونہ لگ جاتا ہے جو تینکی دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی کہاں تک جائے گی آپ نے ہمارا دل خوش کیا دیکھا ہمارے بحاف پر جواب دیا ہے نو نے نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے شیز انٹیلیجنٹ ماشاءاللہ نہیں تو ہم کیا ہیں اب کہنا نہیں چاہتے وہ جواب ہیں مجھے یہ بتائیں ساگ ہے جو گھر میں فضول میں پڑا رہتا ہے لیکن ماں کو پھر بھی محبت ہوتی ہے یہ کیا پہنا ہوئے گھرے میں آپ نے یہ پرلز ہیں پرلز پرلز کس چکر میں یہ وہی ہیں پرلز اور یہ بہت مہنگے ہیں نہیں آپ ایسے بولیں کہ they're fresh water pearls they're fresh water pearls اچھا میری بات سنیں انارکلی کی کیا اسی ادا ہے جو آپ کو پسند آئی کوئی ایک ادا ہو ان کی انگینات ادایں ہیں جو اہاں بول لیں نہیں نہیں آپ بہتی بتا دیجئے آپ کو بتا ہے جب ہم نے انہیں پہلی بار دیکھا تو یہ پائن باغ میں ٹہلتے ہوئے پان چبا کے انہوں جو پچکاری ماری یقین جانے ہیں کہ کنگ کوبرا کی زہر کی تھرو بھی بنے نہیں ہوگی جتنی ان کی پان کی پیگتی وہاں یہ ہمارا دل لے گئی اور یہ ہی نہیں ایک دفعہ ہم اپنے خوابگار سو رہے آپ نے کوبرا ڈریگن وغیرہ ان کا ذکر نہیں کر پلیس کوبرا ڈریگن کچھ اور کی طرف جانا ہے ادھر نہیں ہم نے کوئی بات نہیں ترس کرنا کلی باتیں ہم دوبارہ نہیں کرنا چاہی ایک دفعہ ہم ہم اپنی خوابگاہ میں سو رہے تھے آرام فرما رہے تھے ہر کوئی خوابگاہ میں ہی سوتا ہے ہم نے چھوٹی آنکھ نکال کے کھول کے دیکھا یہ چھوٹی آنکھ نکال کے دیکھا یہ ہمارے پیسے چوری کر رہی تھی اور چوری کرتے ہوئے اتنی کیوٹ لگ رہی تھی چور کی بچی ہمارا دل ان پہ آگیا نہیں یہ کیا چوری کر رہی تھی پیسے پیسے چوری کر رہی تھی ہمارا دل ان پہ آنکھ نکال کے دیکھا ہے آپ کو میں نے کل کہتے ہوئے سنائے کہ پیسہ بہت ہے لیکن ابھی نہیں ہے ہم تھک گئے ہیں انار کا جوس پیش کیا جائے پہلے انار کا مل گیا تھا جب انار کا مل گیا تھا ہم نے اس لیے کہا شاید وہ مل جائے اچھا ویسے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ عورت جب سچی محبت کرتی ہے تو بہت زیادہ پوزیسے وہ ہوتی ہے اور راستے میں کسی کو نہیں آنے دیتی آپ کس کیس میں بھی ایسا ہی ہے دیچے جواب ہماری طرف کیا دیکھ رہی ہے ہم نے سچی محبت کی ہے یہ زیادہ سلیم سے ہی کی ہے بس ہم نے سوچا انہیں ہمارے علاوہ اور کون اپنائے گا کہ ہم بھی راستہ روک لیں اسے محبت نہیں سے ترس کہتے ہیں کیا انہوں نے ترلہ ایسا ڈالا تھا کیا پھر گھار نہیں کرتے ہیں ایسے وہ سہی سمجھے آپ کا سینس اوف یومر بہت اچھا ہے ہاں ہمارا سینس اوف یومر ہی تو ہے جو بادشاہ سلیم کو گھائل کر گیا تھا ہماری اممہ ایک بار ہم سے کہتی کہ بٹا کسی پر ہنسہ مت کرو ورنہ ویسی ہی ہو جاؤ گی تو پتا ہے ہم نے کیا کہا ہاں 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 امبانی ہاں 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 امبانی کہ شاید ہم امبانی جیسے ہوتے ہیں ہم آپ کے لئے بہت بڑے محل بنائیں گے مزید 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 پہلے تو ایک مرلے کا آپ کا چھو ہے وہ پلوٹ ہے وہ چودری صاحب کا تھا کتنی بھلککل لڑکی بیٹھی ہے یہ آپ نے گوھر نہیں فرمایا تخلیہ انہوں نے بھلککل کہا ہے ہم تھوڑے سے تھتھے بھی ہو جاتے ہیں انزی بھائی چلتا ہے کوئی ساتھ بھی میں نے کہنا ہر مرد بھیگ بھی ساتھ بڑھ گئتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ ہمیں کیوٹ کیوں لگے تھے یہ باہر پھر اس دنیا میں جنہوں نے کہا تھا انالکلی ہم کوئی خرگوش کے بچے نہیں کیوٹ لگے تھے ہم ہیں ہی کیوٹ جب ہم پیدا ہوئے ہیں اور جس دن ہم نے آنک کھولی اس چشمچراخ کیامت کے بعد پوری سلطنت بدل گئی انزی بھائی انزی بھائی انزی بھائی کیا آپ کو ہماری تاریخ یاد ہے اچھا میں آپ کو ایک سجیشن وہ انزی بھائی کیاد نہیں آپ کسی اچھے سے سپیچ کے دکٹر کے پاس جائیں سپیچ تیرپی یہ یہ آپ کو اچھے آپ کو اچھے یہ بہتر ہو جائے گا ہم انالکلی چھے پال کرتے ہیں یہ کہنا بہت آسان ہے ہم بلکل ٹھیک کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں لف بلک ہف بہر آپ کو پتا ہے کہ تاریخ میں وہ جملہ انہوں نے ہی کہا تھا کونے بابو نے تھانا تھایا وہ تو ہماری بے وکوفی تھی ہمیں نئی نئی محبت ہوئی تھی اور نئی نئی محبت میں انسان کیوٹ ہو جاتا ہے حالانکہ انہوں نے خود کبھی نہیں کھایا نہیں ویسے میری باطنے نئی نئی محبت کیا ہوتا ہے سنیے ہماری محبت کا لیول سنیے غور سے سنیے ایک دفعہ ان کو مچھر کاٹ رہے تھے انہوں نے ہمیں فون پہ بتایا ہمیں مچھر کاٹ رہے ہیں میں نے کہا ان کی تصویر بھیجو مچھروں کی تصویر آئی اور میں نے مچھروں کو یوں مارا چلے جاؤ میری انارکلی کو کاٹتے ہو چلے جاؤ مچھر مر گئی اس وقت سے لے کے آج تک ہمیں واقعی کبھی کسی مچھر نے نہیں گا انجی بھائی آپ شو شروع ہونے سے پہلے ان کی اپیرنس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں نہیں مچھر نے اس لئے دوبارہ نہیں کٹا ان کو پتا چل گیا ان کی تعلقات کن سے ہیں انجی بھائی آپ کے ہم بہت بڑے مددہ ہیں آپ مجھ سے کچھ کہیے کیا چاہتے ہیں بترتائیے ہمیں آئے تو شدید ہتے ہو گیا انجی بھائی ہمیں بتلائیے آپ کی کوئی خواہش یہ گئی ایسے کے ساتھ کیا سب کو بتخ سنائی دیا اچھا بیسے سر پہ کیا گاؤ تکیاں سا رکھا ہے میرا سر درد کر رہا ہے یہ اتنا یہ بہت بھاری یہ ذمہ داری ہے ہماری ریاست کی تم سمجھتے کیوں نہیں اسی لئے آپ تھتھے ہو گئے ہیں تخلیہ ہمیں آم کا جوس لا کے دیا آپ کو پہلے آپ کو پہلے کسی نے پانی نہیں دیا اب آپ آم کی جوس پہ انجی بھائی آپ حکم کیجئے کیا آپ کے لئے ہم سلطنت بنوائے کے نہیں آپ پہلے اپنی زبان کا حلاج کروائے لیجئے انجی بھائی کرکٹ پہ میرا خیالہ بات کرتے ہیں جیسون روئے کی اگر سوڑی سی بات کریں تو یہ ان کے بڑے مین پلئئر تھے بٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ ایک ڈیکلائن سی پرفارمس میں آیا ہے کوئٹیک ریڈیئیٹر کی یہ دونوں پرفارم نہیں کر پا رہے کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ہمیں ان کا بیٹنگ آرڈر شفل کر کے دیکھنا چاہیے کیونکہ ریڈرسو نے تو اپنا نمبر امپروف کیا ہے اور کیا اس میں چینجنگ مزید کر سکتے ہیں یہ تاکہ کسی طرح اس کو مومنٹم ملے جیسون روائے اوپنری کھیلتے ہیں اور یہ پچھلے تین چار میچز سے ایسا ہو رہا ہے کہ پرفارم نہیں کر رہے لیکن ان کے پلئئر ہے یہ بہت زیادہ سو نمبر چینج کرنے کی ضرورت نہیں تھوڑ سی نیچے سے ان کو ان کی بیٹنگ کو تھوڑ سا انپروف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب یہ اگلی رونڈ میں چلے گئی ہے تو اگر ان کا میڈل آرڈر سکور نہیں کرنے دوسری ٹیم کے بالرس کو بھی پتا ہے کہ اگر ہمیں اوپر سے ایک سے دو وکٹے ملی ہیں تو ہم نیچے سے ان کو پکڑ سکتے ہیں حالکہ ان کے پاس ڈینجرس پلیئر ہے یہ روسو میرے خیال میں ساروں سے خطرناک پلیئر جسٹم یہ ان فارم ہو اور جسٹم سکور کر رہا ہو تو یہ فاس بولر اور سپنرس کو ایکوالی گوڈ پلیئر ہے کیونکہ یہ ہر طرح کے سٹوکز کھیلتا ہی ہے تو ان کے ہے اور تھوڑ سے یہ نافر مغیرہ کوئی ہے تھوڑا سا اپنا سٹائک ریٹ بہتر کرنا پڑے گا تھوڑ سے ذرا رنز ہی بنانے پڑیں گے اور نیچے بھی جو دوسرے لڑکے اس کو بھی آپ اینا میچز آپ نے کھلائے ہیں کافی زیادہ تو ایک میچ کے علاوہ ہم نے کہیں اس کی پرفارمنس ایسی نہیں دیکھی کیونکہ جو ہمیں متاثر کو لگی ہو تو آپ کسی دوسرے کو بھی اس جگہ پہ نہ کھلا سکتے ہیں نمبر پہ اس کو کھلا سکتے ہیں اچھا کیل کی جتنی پرفارمنس ہم نے دیکھی وہ پہلے ہم نے اوپننگ میں دیکھی کہ شروع میں بال کرتا ہے نیو بال سے اب جب سے ان کو ہم نے دیکھا کہ بعد میں بالنگ کروانی شروع کی ہے ترد یا فور چینج پہ وہ کافی رنز دیتے ہیں آج بھی چار رویں پچاس رن دے تو آپ کے خیال میں یہ میس کلکلیچن ہو رہی ہے اظہار کا جواب اگر بریک کے بعد لے لیں کیونکہ ہمیں بریک کی جانب 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 ہے ناظرین حاضروں کے بریک کے بعد دیکھتے رہیے SPORTS ON PSL EDITION And we are right back after the break we are watching SPORTS ON PSL EDITION جی اظہار آپ بتائیے پراہ اکیل جو انہوں نے رول چینج کی ہے کسی بھی پلیئر کا اگر ایک جو انہوں نے اپنے کریئر میںیں اپنی بولنگ کی ہے اور جس طرح کا ان کا سٹائل ہے شروع کے اور میں جب بول نہیں ہوتی ہے شروع'd بھی کرتی ہے اس سچویشن میں اکیل میں اچھی بولنگ کرائی ہے اب جب بھی آپ کسی پلیئر کا رول چینج کر دیں اس کے لئے کروم کرنا اس کے ذین میں ڈاوت آجائے اس کے لئے اس طرح طرح پرفارم کرنا شاید مشکل ہو جاتا ہے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سیزن میں اکیل کی یہ پہلی ایک کمزور پرفارمنس تھی تو this can happen to any players کہ کوئی اس کا off کے ہو otherwise آپ ان کا اس سیزن کا ٹریک رکارڈ دکھیں پچھلے مچ میں 4 فور 23 اس سے پہلے 1 فور 24 اس سے پہلے 2 فور 34 تو بائن لارج ان کا بہت اچھا سیزن گیا ہے بلکل اگر تھوڑی ابرار کی بھی ہم باز ضرور کرنا چاہیں گے کوئیٹا کی جتنی بھی سکسس ہم دیکھ رہے ہیں ان میں ان کا خاص ایک رول ہے اور میڈل آور میں آکے وہ ہر میچ میں اچھا پرفارم کیا سوائے ایک آدھے میچ کی انہوں نے ہر میچ میں اچھی بالنگ کی آج بھی انہوں نے چار آور میں 31 رنز دی اور دو وکرس لیں ان کی پرفارمنس جیسے ٹیسٹ کے لیے جانے جاتے تھے بھائی گریجولی امپروف کر کے وہ اب ٹی ٹونٹی میں پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں جو سپن پرابلم ہم نے ڈے میں بھی بات کی تھی پاکستان لیک کر رہا ہے تو یہ ایک ایسا بولر ہے جو اس مسئلے کو کسی حد تک چلیں حل کر سکتا ہے نہیں نہیں بلکل حل کر سکتا ہے اور یہ پہلی دفعہ پی ایس ایل میں کھیل رہا ہے اور اچھی پرفارمنس دے رہا ہے جب اس کو ٹیسٹ میچ میں بھی موقع ملا اس نے ٹیسٹ میچ میں بھی بڑا زبن سکت پرفارمنس دی تو بلکل یہ کر سکتے ہیں پرفارمنس جس طرح کی یہ بولنگ کر رہے ہیں تو بلکل جہاں بھی ان کو تھوڑی سی بھی ہیلپ ملتی ہے تو یہ ایسا ہے کہ یہ بیٹسمن کو نا اصل میں کچھ بولرز ایسے ہیں ہمارے سپنرز کے وہ بیٹسمن کی غلطی کا انتظار کرتے ہیں کہ بیٹسمن غلطی کرے تو وہ آؤٹ کرتے ہیں یہ بیٹسمن سے نا غلطی کروا دیتا ہے یہ بیٹسمن کو ڈیسیو کر دیتا ہے تو یہ اس کی کوالٹی ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ آؤٹ کریں تو یہ ضروری ہے یہ اس کی کوالٹی ہے اور آج کے مائچ میں جس طرح اکیل کی بات کر رہے تھے نا حالانکہ ان کے پاس دو سپنرز تھے روسو کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا کمبینیشن نہ چینج کریں جب سے انہوں نے سوہیل خان کو کھلایا ہے نا سوہیل خان کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس کو بالنگ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ نیچے میں یہ اگر آپ اکیل کی بھی بالنگ دیکھیں نا اس کا بھی عام بال بہت اچھا ہے کہ عام بال اس کے بڑا اچھا کرتا ہے نئے بال سے نا جس طرح اماد کی کرتے ہیں اس کا بھی آرڈ بال سپن ہو جاتا ہے جو آیا نا آپ کو مشکل ڈالتا ہے جس طرح یہ آیا نا بعد میں کہ بال تھوڑا سا ایسا پرانا بھی نہیں ہوا لیکن بیٹسمن زرہ کھل گئے تو اس کا بال سپن نہیں ہوا تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اس کو اور باقی یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کے علاوہ بھی کوئی بھی بیٹ ڈے کسی بھی بولر کا ایک دن آ سکتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن اوورال جس طرح بھی ازار نے سارا سٹیٹ بتایا تھا اس کا تو اوورال اس نے بڑی زبردست بولنگ کی ہے پورے پی ایس ایل میں بھی تک اور اچھا ایک میں صرف کوئٹا کی بات کروں گا ساری ٹیموں کو دیکھا نا وہ چھ بولر سے بولنگ کروا لیتے ہیں کبھی کسی کا ایک بولر کا دن برا جارہا تو دوسرے کرا لیتے ہیں یہ کوئٹا والے ہیں نا اگر آپ ان کے سٹیٹس نکال کے دیکھیں یہ پانچ بولر سے ہی بولنگ کرتے ہیں انہی کے گردی گھومتے ہیں لیکن میرے خیال میں ایک آپشن ان کے پاس ضرور ہونی چاہیے کوئی پوزیٹیو آپ کو نظر آیا لاہور کلندر کی جو آپ میچز ان کے ختم ہو گئے ہم دیکھا باٹم پر فینش کیا کوئی پوزیٹیو نظر آیا پورے میچز کے اندر یہاں اس دفعہ ان کا پورا جنرلی واق ہونی رہا ان کے لیے نہیں دیکھیں ایک تو پوزیٹیو چیز ہے نا اگر کوئی آپ کھیل کے لحاظ سے کریں تو مجھے ایساچ نظر نہیں آئی لیکن یہ کہ آخری وقت تک ان کے جو چہروں پر سمائل تھی یہ کوئی ایسے آخری میچ بھی کھیل رہے تھے فائٹ کیا ٹھیک ہے کہ جی لاس بال پر ہارے ہیں لیکن فائٹ کرتے ہوئے نظر آئے سارے میچز انڈ بھی ہارے ہیں انڈ بھی جا کے ہارے ہیں ابھی ان کو پتا بھی تھا کہ ہم باہر ہو گئے ہیں پلی آف سے لیکن انہوں نے پوری اپنی کیا اور یہ ایک اچھی چیز ہے بلکل کیونکہ جی پلیئرز کے سر ڈاؤن نہیں تھے ٹھیک ہے نا وہ فائٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے ہار جیت کھیل کا حصہ ہے اچھا برا بھی کھیل کا حصہ ہے لیکن یہ اللہ جنسی پوالٹی ہے نا یہ ہر ٹیم میں اور ہر پلیئر میں ہونی چاہیے بلکل آپ سہی کیا ہے جانداد خان کو انہوں نے اس سیزن میں انٹروڈیس کر رہا ہے یہ بھی ایک پوزیٹیو ہے اچھا آل راؤنڈر ہے بالنگ بھی اچھی کرتے ہیں اور بیٹسپن بھی ہٹنگ کی ان میں پوٹینچل ہے تو یہ ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جس کو نرچر اور گروم کیا جا سکتے ہیں اور میرا خیال ہے جو لہول ٹیلنڈر کی یونیکنس ہے جو ان کا پلیئر ڈویلپنٹ پروگرام ہے اس میں ہر سال یہ دو تین پاکستان کو لڑکے دیتے ہیں اب ہم آپ دونوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کچھ ہمیں سنا دیں اس سے پہلے کہ آپ ہم سے کوئی فرمائش کریں ماحول کو ہم ذرا کشت زافران نہ بنائیں اوہ اوہ شہنشاہ غزل آپ کو یاد ہے نارکلی شہنشاہ غزل مہدی حسن صاحب آپ کو آتا ہے کاش آپ کچھ تھوڑا سا زافران خود بھی کھا لیتے ہیں آپ یہ سنا دیں ہم شروع کر رہے ہیں جی اجازت ہے رنجشی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے رنجشی صحیح یہ آپ لیک برے کرتے ہیں جو ہاتھ کو یہ کرتے ہیں ہم گانے میں اتنے ہیں میں وہ جاتے ہیں آپ پر سے آپ پر سے آپ پر سے آپ پر سے مجھے جھوڑ کے جانے کے لیے لیے رنجشی صحیح تُو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے رنجشی صحیح بہت اچھا بہت اچھا نالکری لہار کی لڑکی انجی بھائی آپ سے ایک سوال ہے یقین کریں پوری رات یہ سوال ہمارے ذہن میں گردش کرتا رہا اور آپ پوچھ لیتے ہیں پھر میری پوری رات گردش کرتا ہے یہ بتائیے کہ وہ دنیا کی کونسی تیز ترین چیز ہے ہوں کون ہاں ہاں سوال تو آپ نے سکرین چیز آگے ہم نے پوری رات سوچ چکا نا دنیا کی سب سے تیز ترین چیز کونسی ہے بہت تیز ہارمال لی ہارمال لی کتنی جلدی ہاں ہارت کی زبان بہت چلتی ہے بہت تیز ہے ہاں ہاں یہ ہے جواب انار کلی آپ کو کس پر از دیتے ہیں دیکھیں انسی فی نے بھی آپ کو شاب آج دی ہاں اب کیا کوئی ان کی تو ہواں گھلی نہیں لگتا ہے پرمننٹ ہی خراب ہو گیا ہے ہاں جی تھوڑی بوتل پی نہیں دی آپ لوگ کبھی گھومنے گئے ہیں باہر افکورس گئے ہیں کہاں گئے ہیں ہم ہم انار کلی کے ساتھ وہاں جانا چاہتے ہیں آج میں میاں چننو سے واپس آئی ہوں یہ کہاں پر ہوتا ہے تم میاں چننو کی ہو ہاں تمہیں کیوں ملا ہے نا نہیں نہیں مجھے کیوں ملا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور ان سے سب سے جانا وہ اجازت مینے آپ اگرے کچھ گنانا چاہ رہی ہیں تو ضرورت سنائی سگنو گنو 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 آج تو فنبل کی بار ساتھ ہو رہی ہے زیادہ علیم کا اثر پورے ادھر سیٹ پہ ایک بات بتائیں دوشیزہ آپ کے بارے میں آپ جیسی ڈیزائنر غلط کپڑے بنا کر پھر کہتی ہی تو ٹھیک ہی بنائیں یہی فیشنل ہے جھوٹ ہی کہیں گی جوس نہ لانا ہمارے لیے تین دفعہ کہہ دیا اب تک انجی بھائی آپ سے ایک بات کہنا چاہیں گے جی جی ضرور کہیں کوئی پرابلم ہے ہمیں بتائیں تاکہ آپ اس کو مزید بڑھائیں انجی بھائی جی آپ کو بتائیں گے آج فون کریں گے آپ کو رات کو ان سے بھائی کے اتنے برے دن آگے کہ ان کو بتائیں گے انجی بھائی ہم سب کو محضوظ کیجئے کچھ سرائی ہے وہ اجازت لینے کی بات کر رہی ہے بس کلوزنگ کا وقت ہو گیا ہے آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے لیٹ کر دیا آپ سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ ملاقات ہوتی کل اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات